تو آدھار نمسکار گوڑیننگ سسیاکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائن تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی کل کی کہانی اس پر بہت سارے آپ لوگوں کے میل دیکھے پڑھے اور اچھا لگا جو آپ لوگوں کی جو رائے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کل میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریا چکرورتی اور باقی جو پانچ چھے لوگ اور ایک یوز نے جس میں شووک چکرورتی آج بیل اپلیکیشن پر سنوائی ہوگی زیادہ تر چانسے سے بیل ہو جائے گی یا پھر ایک آکھ ایسے اڑنگیں ہیں جس کی بیئی سے بیل نہ ہو تو وہی ہوا ٹوئنٹی سیون اے انڈی پیس ایکٹ جو نون بیلیبل افنس ہے اور اس میں میکسیمم دس سال کی سزا ہے اس وجہ سے آج جو سیشن کوٹ ہے اس نے زمانت نہیں دی اب ان سبھی کی جو وکیل ہیں یہ بومبے ہائی کوٹ موو کرے گے اور بومبے ہائی کوٹ سے ہی اب زمانت مل سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ریا چکرورتی اور شووک چکرورتی انہوں کو کم سے کم یہ ہفتہ جیل میں رہنا پڑے گا اور اگلے ہفتے منڈی ٹیوزڈے کو اگر منڈی کو اپلیکیشن لگتی ہے کیونکہ کل سیٹرڈے ہے اور شاید جلبازی بھی نہیں ہونے تو اس کے بعد فیصلہ آئے گا اور مجھے لگتا ہے بومبے ہائی کوٹ سے شاید بیل مل جائے حالانکہ ایک کیس ایسی یاد آتا ہے کہ سیشن کوٹ نے ہٹ اینڈرن کیس میں سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائی تھی اور بومبے میں جو سیشن کوٹ ہے اور جو ہائی کوٹ ہے وہ بلکل پاس پاس میں ہے تو اس وقت ہم لوگ وہیں تھے ممبئی میں اور سیشن کوٹ نے جیسی پانچ سال کی سزا سنائی ہے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد آرڈر کی کوپی آتے ہی سلمان خان کے وکیل سیدھے بومبے ہائی کوٹ بھاگے بومبے ہائی کوٹ میں نے ارضی لگائی لنچ کے بعد اور شام ہوتے ہوتے چھ سات بج رہے تھے سلمان خان کو بومبے ہائی کوٹ سے بیل بھی مل گئی اور انہیں جیل نہیں جانا پڑا تو کئی بار کیس میں ایسا بھی ہوتا جس کو لے کے بڑی اس وقت بھی انگلی اٹھی تھی کیونکہ عدالت جہوہ پانچ کے بعد بھی جاری رہی کاروائی ہوتی رہی لیکن جس تیزی اور پھرتی سے پوری ایک دلی سے سپریم کورٹ اور باقی جو ہے ان کے لائر کے پوری ایک بیٹری پہنچی تھی ممبئی ان لوگوں نے جس آنان فانان میں سارے پیپر تیار کیے کام کیا اس کے بعد زمانت ملی وہ بھی چونکانے والا تھا کچھ گھنٹوں میں تو آج ایک امید یہ بھی تھی کہ جو سیشن کوٹ ہے وہاں سے برخواست ہوتے ہی کی زمانت ہی آتھی کا خارج ہوتے ہی شاید ریا کے وکیل ہائی کوٹ پہنچے بومبے لیکن انہوں نے کوئی جلبازی نہیں دکھائی تو اب مان کے چلیے بومبے ہائی کوٹ میں اس کی سنوائی ہوگی اور شاید وہیں سے مجھے لگتا ہے کہ زمانت مل جائے تو اس کیس میں تو فیلحال اتنا ہی باقی کوئی اپ ڈیٹ ہے نہیں سی وی آئی اپنی جانچ کر رہی ہے اور جیسا میں نے بومبے میں آپ سے ممبے میں وعدہ کیا تھا کہ لوٹ کے تھوڑا کہانی کی طرف لوٹتا ہوں جو بیسک کہانی جو آپ لوگوں کو پسند ہے تو کئی ایسی کہانیاں کل حالکہ کئی لوگوں نے کہا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک کہانی دوسری تھی جو سوشان سے الگ ہٹ کر تھی آج کی جو کہانی ہے آپ میں سے بڑے سارے لوگوں کہاتا ہے کوئی بھوت پریت رہسمی چیزیں سنائیں تو آج کی کہانی جو ہے ایک ایسی کہانی ہے ایک مجھے یاد ہے کہ آپ کو ویسپ بنگول کی کہانی سنائی تھی ایک بھوتیا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایک لڑکی بھد آواز بھاگتی ہے جب بھی کو ٹرین آتی ہے اور اس چکر میں اس پلیٹ فارم اس اسٹیشن کو ہی پورا ایک طرح سے گھوست اور وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا مہاں کوئی ٹرین رکھتی نہیں تھی سورہ ڈوبنے کے بعد پھر تو یہ ہوا کہ کوئی ٹرین ہی نہیں رکھتی تھی اور ریلوے کے ریکارڈ میں بھی باقاعدہ وہ ایک ہانٹیڈ اسٹیشن ڈیٹلیئر ہو گیا تھا یہ کہانی ایک عجیب ہے لگبک ایک سو نو سال پرانی کہانی ہے بات 1911 کی ہے 1911 میں اٹلی سے ایک ٹرین چلتی ہے کہانی یہ تھی کہ ایک ٹرین کی کمپنی تھی جو زینٹی جو ریلوے اس وقت ساری چیزیں تھی ریلوے کے کوچز انجن یہ ساری چیزیں بناتی تھی تو زینٹی نے ایک نئی ٹرین بنائی اور اس کے لیے ایک آفر دیا تھا لوگوں کو ٹرائل کے لیے یہ کچھ پیسنجر آئیں اس میں سوار ہوں اور ایک خاص دوری تک ان سب کو لے جائے جائے اور وہ دیکھیں کہ کیسی ٹرین ہے تو زینٹی نام کی اس کمپنی نے ایک آفر دیا اور ہنڈرڈ ایسے پیسنجر کو چنا جن ان کو فری ٹریول کرانا تھا ساتھ میں کھانا پینا سب کچھ ایک طے دوری تک لے جانا پھر واپس ان کو پہنچانا تو بہت سارے ایسے کچھ اس میں وہ ایسی چیزیں کی تھی انہوں نے جس میں ایسے ہنڈرڈ پیسنجر کی لسٹ بنائی گئی اور سو مسافروں کو اس ٹرین میں جو پہلا ٹرائل تھا اس میں بیٹھایا ہے بلکل نئی ٹرین اس وقت 1911 کے حساب سے اس میں نئی ٹیکنولوجی اور اس ٹرین میں ہنڈرڈ پیسنجر اور چھے جو ہے وہ ٹرین کے جو ڈرائیور اور باقی لوگ تھے اس پوری ٹرین میں تین کوچ تھے اور اس ٹرین کو ایک تہ جگہ سے تہ جگہ تک پہنچنی تھی خاص بات یہ تھی کہ اس ٹرین کو اس سفر کے دوران میں ایک اٹلی میں لومبارڈی ٹرنل لومبارڈی مانٹرین کے پاس ایک ٹرنل ہے اور اس زمانے میں یہ سرنگ ٹرنل تھا ایسے اتنی لمبے ٹرنل بڑے کم ہوا کرتے تھے قریب آدھے میل لمبا یہ ٹرنل تھا سرنگ تو اس ٹرین کو سرنگ سے بھی ہو کر گزرنا تھا بڑے ایکسائٹمنٹ تھی لوگوں میں ایک نئی ٹرین اس وقت اور نیا اس وقت کے حساب سے ٹیکنولوجی اور ساری چیزیں ہیں تو خیر ایک سو چھے مسافر اس میں ایک سو چھے توٹل ٹرین اور کے سٹاف اور پیسنجر یہ سوار ہوتے ہیں ٹرین چل پڑتی ہے ٹھیک تھاک دوری تہہ ہو چکی تھی مسافر بھی بڑے خوش تھے کھانا پینا سب کچھ مل رہا تھا ٹرین میں ٹرین کا ٹرائل تھا تو اس لئے ان کی خاطر بھی زیادہ ہو رہی تھی اسی دوران اور اب تک کئی لوگوں نے اس ٹرین کو گزرتے ہوئے دیکھا جب یہ لومبارڈی مانٹوننگ کے پاس جو ٹرنل ہے اس ٹرنل میں جب یہ ٹرین داخل ہوئی قریب آدھے میل اور ایک کلومیٹر سے تھوڑا سا کم یہ ٹرین یہ ٹرنل تھا ٹرین داخل تو ہوئی لیکن دوسری طرف سے یہ ٹرین بھاہد ہی نکلی کچھ وقت بھی تھا لوگ بڑے حیران جو اس وقت ریلوے کے سٹاف تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ ٹرنل ٹرین سے آگیا گا پھر آپ کے دوسرے پلیٹ فارم پہ گزرے گا دوسرے سٹیش سے گزرے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ٹرین ٹرنل میں داخل تو ہوئی اس کے بعد ٹرنل سے باہر ہی نہیں نکلی لا پتہ ہو گئی کچھ وقت کے بعد جب یہ چیز پتا چلی کی ایک زینیٹی نام کی جو نئی کمپنی ہے ان کی ٹرین ہے وہ گئی ہوئی ہے لیکن کچھ پتا نہیں تو ہر کم مجھ گیا تلاش شروع ہوئی جس روٹ سے ٹرین گزری تھی جو اس سے پہلے کے سٹیشن سے تمام ان سب سے پوچتاچ کی گئی سگنل بھی پتا کیا گیا سگنل مین نے بھی پتایا جو چشمدیت تھے انہوں نے بھی دیکھا پوری انکوائری پوری پوچتاچ کے دوران آخر میں بات آکا ٹھہر گئی کہ آخر میں اس لومبارڈی مانٹوین کے پاس جو ٹرنل ہے وہاں تک جاتے ہوئے لوگوں نے اس ٹرین کو دیکھا لیکن اس ٹرنل سے نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تو بات یہاں پہ آکر جانچ رکھی کہ معاملہ اس ٹرنل کے اندر سرنگ کے اندر گایا اس کے بعد پوری ٹیم گئی سرنگ کے اندر کے چپے چپے کو چھان مارا کہ کیا پتا اس ٹریک کے ساتھ سرنگ کے اندر کچھ اور چیزیں ہو کوئی ایسی گفہ ہو کوئی اور چیز ہو لیکن ایک ٹرین لمبی چوڑی تین تین اس میں باغی ایک سو چھے لوگ سوار ٹرین کا کوئی سراغ نہیں ملا پوری تلاشی ہو گئی پورے ٹریک جہاں تک جانا تھا وہ سارے راستے ہر چیز کو چھان مارا گیا ٹرین نہیں ملا دھیرے دھیرے وقت بھی تھا انکواری کمیشن بیٹھی پتا کرنے کی کوشش کی گئی اب بات کوئی چھوٹی موٹی تو ہے نہیں ایک پوری کی پوری ٹرین غیب ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں حضم ہونے والی بھی بات نہیں ہے میڈیا میں خبریں چھپی تلاش جاری تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی بیچ میں ہوا یہ اچانک کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرین جو ہے اٹلی سے نکل کر کہیں اور پہنچ گئی ہے دو شخص جنہوں نے دعویٰ کیا بعد میں اور یہ دونوں شخص تھے میکسیکو کے انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹرین میں سوا تھے جس میں سو پیسنجر سے اور سو میلس میں ہمارا بھی نام تھا اور انہوں نے جو بیان دیا وہ یہ تھا اس حادثے کے کچھ دن کے بعد کہ جب یہ ٹرین ٹرین میں داخل ہو رہی تھی تب انہیں اچانک ایک زور کی آواز سنائی تھی اور اس کے بعد انہیں سفید کالا دھوا نظر آیا تو وہ دونوں گھبرا گئے اور وہ چلتی ٹرین سے کود پڑے ٹرین میں داخل ہونے سے پہلے دونوں کی مانسک حالت ٹھیک نہیں تھی وہاں پہ ان کو سیکیٹریس نے دیکھا سب کچھ دیکھا بٹ وہ عجیب اوٹ پٹھنگ باتیں بھی کر رہے تھے لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں اس ٹرین میں سوار تھے اور ریکارڈ کے حساب سے پتہ بھی چلا کہ ہاں وہ اس ٹرین میں سوار تھے لیکن صرف یہ چیزیں کی ٹرنل سے پہلے ایک عجیب چیز ہوئی اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا اور دونوں کود گئے چھانبین کی گئی لیکن کوئی ایسا اور چشمدیت تھا نہیں جو بتا سکے تو ان دونوں کے اس بیان سے اس ٹرین کو ڈھونڈوں میں کوئی بہت فائدہ نہیں ہو پایا اسی بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے ایک اور دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے پھر میکسیمو میکسیکو سے میکسیکو کی ایک ڈاکٹر تھی اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کے پاس اس حادثے کے کچھ وقت کے بعد ایک سو چار پیشنٹ آیا تھے ان کے ہسپٹل میں اور وہ ایک سو چار کے چار جو تھے وہ مانسک روپ سے پریشان تھے بیمار تھے اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے بٹ وہ کچھ بتا نہیں پا رہے تھے کہ وہ ہیں کیا ان کی سچائی کیا ہے لیکن وہ ایک سو چار تھے یہ بات دھیرے دھیرے اٹلی پہنچی جب اٹلی پہنچی تو لوگ گھبرائے اس لئے کہ دو پیسنجر نے دعویٰ کیا کہ وہ ٹرین سے کود چکا ہے اب یہاں پہ بات آ رہی کہ ایک سو چار میکسیکو میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہسپٹل آیا اور وہ ایک سو چار کے چار مانسک روپ سے بیمار تھے اور عجیب بیہیو کر رہے تھے تو ایک سو چار اور دو ایک سو چھے ہوتے ہیں اور اس ٹرین میں ٹوٹل ایک سو چھے ہی لوگ تھے لیکن یہ سچائی کیا تھی بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ایک سو چار تھے وہ ایک سو چار کے ایک سو چار غائب ہو گئے تو وہ بھی کڑیاں جڑو نہیں پائی یہ ٹرین کے تھے پھر کہاں گئے اور چونکہ ہسپٹل نے یہ کہا کہ مانسک روپ سے بیمار اٹھ پٹاگ باتیں کرنے تو انہوں نے ان کو بہت سیریس بھی نہیں لیا تو وہ بھی نکل گئے اس کے بعد اسی ٹرین کے بارے میں جو سب سے خطرناک چیزیں آئے اور سب سے بڑی جانکاری آئے وہ یہ آئی کہ اس ٹرین کو سیم اسی زینٹی کمپنی کا جو موڈل تھا جو انجن تھے جو تین بوگی تھے جس طرح کا نقشہ بنایا گیا تھا ویسی ہو بہو ٹرین الگ الگ وقت میں کبھی اس کو رشیا میں دیکھا گیا کبھی جرمنی میں کبھی رومانیا میں اور کبھی میکسکو میں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی یہ ٹرین چلی تھی انیس سے گیارہ میں لیکن انیس سو گیارہ سے قریب اکھتر سال پہلے اٹھارہ سو چالیس ایٹین فورٹی میں میکسکو میں سیم ٹرین دیکھی گئی تھی جس کا سیم انجن سیم تین بوگی اور سب کچھ نقشہ ویسی تو اب سوال یہ ہے کہ اٹھارہ سو چالیس میں میکسکو میں ویسی ہی ٹرین دیکھی گئی انیس سو گیارہ میں زینٹی کمپنی نے اس ٹرین کو پہلی بار بنایا سو سے زیادہ مسافرین کو اس میں بیٹھایا چھے کرو میمبر تھے جو ٹرین کے گارڈ اور ڈرائیور اور انیس سو گیارہ میں یہ ٹرین اٹلی سے گائب ہوتا ہے تو اگر انیس سو گیارہ میں یہ کرو گiniانی سو چالیس میں وہ ٹرین کیسے دیکھئے اور اٹھارہ سو چالیس میں وہ دیکھی گئی تو پھر اٹھاسو چالیس سیرکوا نیس Birdальную تک کیوں نہیں دیکھئے گئی انیس سو گیارہ میں دیکھنے کے بعد یا ایک سو چارayı ایک آلگ ہسپیٹل میں دو بھاگ کر آئے وہ کہاں سے تھے پھر رسیا میں کہاں سے وہ ٹرین آگئی وہاں کے لوگوں نے کیسے سیم ہوں بہو ٹرین دیکھیں جاتا رئی نیس بلا میں their ہے کیا آج دو ہزار بیس میں ہے ہم لگ بگ ایک سو نو سال پرانی بات ہو گئی اگر انیس سو گیارہ اٹلی کی اس بات یہ بات کریں اس کے سارے ریکارڈ بھی اٹلی میں اس کا پختہ ہے اس بارے میں کوئی جانکاری کسی کے پاس نہیں ایک چیز صرف کہی جاتی ہے اور وہ یہ ہے یہ ٹرین جب ٹرنل میں داخل ہوئی تو شاید یہ ٹائن زون میں چلی گئی ہے ٹائن مشین میں چلی گئی ٹائن مشین مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گئی وقت سے پہلے یا وقت کے پیچھے بہت زیادہ چلی گئی اور یہی وجہ ہے کہ کبھی اٹھارہ سو چالیس میں دیکھتی ہے تو کبھی رشیا میں دیکھتی ہے کبھی جرمنی میں دیکھتی ہے لیکن کل ملا کے یہ ہے کہ یہ جو ٹرین ہے اس کے بارے میں آخری بس یہی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک جو ٹائن مشین ہے اس ٹائن مشین نے ہی اس ٹرین کو ایک طرح سے نگل لیا اور اس نے اپنے آپ میں سمالی اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اتنی بڑی لمبی چوڑی ٹرین کبھی کسی کو ملی نہیں اور نہ اس کے بارے میں کوئی جانکاری ملی اب یہ سچ ہے کیا یہاں پہ دو چیزیں ہیں 1911 میں لومبارڈی مونٹین کے قریب اس ٹرینل میں ٹرین داقل ہوئی زینیٹی کمپنی کی ٹرین تھی ایک سو چھے لوگ تھے اس کے سارے دستاویز اور سب کچھ ہے لیکن وہ ٹرین کہاں چلی گئی ٹرینل سے باہر کیوں نے نکلی لگ بھائی ایک کلومیٹر سے کم کی وہ لمبائی تھی ٹرینل کی یہ بھی سچ ہے وہ ٹرین کبھی ملی نہیں یہ بھی سچ ہے وہ ایک سو چھے جو دو آیا تھا اس کے علاوہ ایک سو چار ان کے بارے میں کبھی کوئی جانکاری نہیں ملی تو سوال ہے کہ اس ٹرین کے ساتھ ہوا کیا بڑی لمبی جان چلی آج بھی اٹلی میں یہ ایک میسٹری ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑی میسٹری میں سے ایک میسٹری آج بھی لیکن اس ٹرین کا کوئی سراغ نہیں ملا لوگ یہی کہتے ہیں کہ صرف یہ ٹائم جو مشین ہے اسی کا ہاتھ ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا ایسی ہے اور بھی کئی کہانیاں جس میں ٹائم مشین کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کئی ایسے پلین ہیں جو غائب ہوئے کئی کہانیاں ایسی میں آپ کو سنائی ہیں لیکن اپنے آپ میں ایک پورے ٹرین کا لاپتہ ہونا یہ واقعی رہ سمجھئے اور آج بھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے آپ میں سے اگر کوئی جانکاری ہو کرائیم تک کی بہت سارے فیملی میمبر اٹلی میں بھی رہتے ہیں میل آتے ہیں ان کے تو ضرور آپ اس کے بارے میں پتا کیجئے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اور نئی جانکاری ہو یا اس بارے میں کوئی اور جانکاری ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میں باقی کرائیم تک فیملی کے ساتھ شیئر کر سکوں تو یہ تھی کہانی آپ کی شکایت بھی دور ہوگی کہ سشان سنگھ راجپو اتریہ چکرورتی بور ہو گئے کچھ ہٹی ہے باہر نکلی ہے تو میں نے وعدہ کیا تھا دیلی لوٹ کر کچھ الگ الگ کہانی سنائیں گے آج کی کہانی جو ہے وہ یہ منداری سے میری کہانی نہیں تھی یہ میری بیوی کے ذریعے مجھے ملی تو پتا چلا ریسرچ کیا اور آپ تک پہنچایا تو آج اتنا ہی کل سیٹڈے ہیں کہانی ریکارڈڈ ہوگی لیکن کہانی ضرور ہوگی اور کوشش کر رہا ہوں جو پرانے ڈھرے پہ ساری کہانیاں تھی وہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں اس کے علاوہ آپ مجھے لگتا ہے کہ سشان کیس میں بھی کچھ دینوں تک تھوڑا سا شانتی رہے گی اگلے ہفتے بہت ساری چیزیں ہوں گی ریا چکرورتی اور باقی لوگوں کے بیل والی بات ہوگی دن سیونٹین ستمبر سترہ ستمبر کو ایمز کی فورنسک ٹی اپنی فائنل ریپورٹ دے گی جو پوس وارٹم ریپورٹ ویسرا ریپورٹ کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے جو انہوں نے ویسرا ریپورٹ دوبارہ یہاں پہ کروا رہے ہیں ایمز میں اس کی ریپورٹ کیا آئی ہے کوپر ہسپٹل کے پانچ ڈاکٹر کتنا سچ کہہ رہے ہیں کلینہ فورنسک لیپ کے ڈاکٹر جنہوں نے ویسرا کی جانت کی ہے وہ کتنے سچ ہیں تو ایک طرح سے اس پورے سشاند کیس میں کہ یہ خودکشی ہے یا قتل ہے یہ صحیح معلومے سترہ ستمبر کو جو ریپورٹ ایمز کی طرف سے دی جائے گی اس سے بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ خبریں لیکھ ہوں اور سامنے بھی آ جائیں تو اگلا ہفتہ سشاند کیس میں کئی اہم موڑ ثابت ہوگا کئی ساری جانکاری سامنے آ سکتی ہیں تو آج اتنا ہی کل ملاقات ہوگی آپ سے رات نو بجے اپنا خیال رکھئے گا تھانکیو بیری مچ